بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام محبو اتن پاکستانیوں کو میرا سلام آج دو تین چیزے کو اوپر بات کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤ کہ پورا ایک ہفتہ تقریباً ہوں گے کہ میں نے کوئی ویلوگ نہیں بنائی کوئی ویڈیو میں نے نہیں بنائی اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب آپ مسافری میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آج دن کا ہاں بھی گزری گی آج رات کا ہاں بھی گزری گی تو میں نے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ پورا ہفتہ میں باہر تھا اپنے جگہ سے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آج کہاں پہ سٹیک کرنا ہے آج کہاں پہ رہنا ہے تو کوئی موضوع جگہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ میں ویڈیو بناو یا ویلوگ بناو اینیوے بیزی بھی تھا کام کے سلسلے میں جواب کے سلسلے کیونکہ جواب بھی تو کرنا ہے اینیوے آج دو تین چیزے کو اوپر بات کریں گے سب سے پہلے تو توشا خانہ کے ریفرنس کے حوالے سے بات کریں گے کہ نون لیگوالوں نے جو عمران خان کے اوپر توشا خانہ کا ریفرنس تاہیر کیا تھا جو توشا خانہ کیس کیا تھا انہوں نے تو انہوں نے وہ درخواست واپس لے دی اب کیوں لے دی یہ پٹواریوں کو بھی سمجھنا چاہیے انہوں نے اس لیے لے دی کہ جب انہوں نے کیس فائل کیا تھا تو عدالت نے ان سے ریکارڈ مانگ لیا کس چیز کا ریکارڈ ریکارڈ انیس سو سینٹالیس سے لے کر اب تک جتنی بھی تہائی توشا خانہ سے چلے گئے اور جتنی عوضرائے آزم اور جتنی بھی صدور یا کسی بھی شخص توشا خانہ سے کوئی بھی تحفہ لیا ہے ان کا ریکارڈ انہیں طلب کر لیا اب نون لیگوالوں کے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا توشا خانہ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے پوری ملک کو لوٹ لیا ہے توشا خانہ سے غیر قانون انہوں نے گاڑی نکلوائی ہے حلان کے گاڑی کوئی کسی قانون کے تحت آپ نہیں نکال سکتے تو انہوں نے عمران خان کے خلاف یہ کیس فائل کیا تھا اس کو کریکٹر ایسی سینٹیشن کیلئے تو عدالت نے شکر ہے عدالت نے ان سے پوری ریکارڈ طلب کیا اور پوری ریکارڈ میں ان کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا لیا ہے پھر وہ پنس جاتا ہے تو جب ان کو پتہ چلا کہ ہاں اب پنس جائیں گے جب ان کو پتہ چلا کہ بھائی اگر ہم ریکارڈ دیں گے تو ہم تو پنس جائیں گے کیونکہ ہم نے غیر قانون چیزیں لیا عمران خان نے قانون کی تحت انہوں نے جب عمران خان کے اوپر کیس فائل کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں نے جو چیزیں میں نے لیا وہ قانون کی تحت لیا ہے اور میں نے میرے پاس رسید لیا ہے میں نے کہا سب کچھ ہے میں نوہ شریف توڑی ہوں میں نے قانون کی تحت سب کچھ لے لیا ہے اور میں کیس کا سامنا کروں گا میں فیض کروں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو عدالت نے ان سے ریکارڈ طلب کیا تو ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور ریکارڈ ہے جب ریکارڈ عدالت کی پاس جائے گا تو ظاہری بات ہے پتہ چل جائے گا کہ کس نے غیر قانون چیزیں لیا انہوں نے تو گاڑی نکلوا ہے حالان کے قانون کے اندر وہ نہیں ہے انہوں نے بھائی سیلاف زدگار کے ہار چورائی انہوں نے تو انہوں نے درخواست اب واپس لے لیا ہے ڈر گئے ہیں کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ قانون صرف عمران خان کے اوپر لاغو نہیں ہے ہماری اوپر بھی لاغو ہوگا تو اب یہ ڈر گئے ہیں کیس واپس لے لیا ہے اچھا اب آتے ہیں اس بات پر کہ جنون لیگ کا سابق حضر خزانہ ہے نا مبتا اسماعیل اس نے ایک تفصیل سے بیان جاری کیا عساق دار کی حوالی سے اور ملک کی ایکانومی کے حوالی سے اس نے کہا کہ ملک جو ایکانومی ہے نا وہ ڈیفارٹ ہونے کے قریب ہیں اور دیوالیا ہونے کے قریب ہیں لیکن جو عساق دار ہے اس نے زد پکڑ لیا کہ نہیں میں اسی طرح ڈالر کو روکے رکھوں گا چاہیے کچھ بھی ہو جائے وہ منشی ہے ان کا تو وہ اپنے رپوٹیشن کے لئے سب کچھ کر رہا ہے تاہیے پاکستانی ایکانومی برباد ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو اس نے یہ بیان جاری کیا عساق دار کے حوالے سے میں نے نہیں کیا یا کسی آور نے نہیں کیا جو ان کا سابق خوزری خزانہ ہے مفتا اسماعیل اس نے یہ بیان جاری کیا اور اس نے کہا کہ عساق دار نے زد پکڑ لیا کہ نہیں میں اس طرح اپنے رپوٹیشن کے لئے یہ سب کچھ اس طرح روکے رکھوں گا حالان کے دیکھو اگر آپ اس طرح روکے رکھو گے تو آپ نے پھر آئی ایم ایس کے طرف جانا ہوگا اور آئی ایم ایس کے طرف جانے کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں چلے گا کیونکہ اگر آپ کو کس نیل کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس پارن ریزر نہیں ہے پارن ریزر آپ چیئر اپ ڈالر سے کم ہو گئے اور وہ بھی چیئر اپ ڈالر اس میں وہ ہے کہ اس میں دوست ممالک کے پیسے ہیں اس میں ہماری نہیں ہے تو آپ نے آئی ایم ایف کے طرف جانا ہوگا اور آئی ایم ایف کے طرف جب آپ جائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو اس طرح تو پیسے نہیں دیں گے سب سے پہلے آپ کے جتنی بھی پولیسیز ہیں پرانے والی وہ ریویو کریں گے اور اس کے طرح آپ نے جو معاہدی کی ہے وہ اس کو ریویو کریں گے کہ آپ نے معاہدہ توڑا ہے یا اس کے اوپر عمل کیا ہے تو اس کے بعد آپ کو پیسے دیں گے اس سے پہلے آپ کو پیسے نہیں دیں گے تو جب آپ وہ ریویو کریں گے یہ چیزیں جب آپ نے معاہدی توڑے تو کس طرح آپ کو پیسے دیں گے پھر آپ کو لٹکا کے رکھیں گے اور پھر ان کی جو جتنی بھی وہ ان کی سفارشات ہیں یا ان کی جو terms and condition ہیں وہ پھر آپ کو ماننا پڑیں گا آنکھیں بند کر کے آپ کو condition ماننے پڑیں گے تو مفتائیس مائن لیے بیان جاری کیا ہم نے نہیں کیا تو پٹواریوں کو اس کو بھی سمجھنا چاہیے اچھا اس کے علاوہ یہ حکومت آپ کو پتہ ہے نا کہ جتنی بھی بڑے بڑے officers ہیں نا اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے نا رو ٹو میں یہ officers کام آ رہے ہیں تو ان کو نواز رہے ہیں ان کی تنخواہی بڑھا رہے ہیں ان کو مراعات دے رہے ہیں اور ان کو جو بھی پتہ ہے نا کہ جو جو officers یا جو جو لوگ ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں نا رو ٹو میں تو ان کے تنخواہی جو ہے نا یا مراعات ہے ان کو کم کرنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اور یہ حکومت یہ کر رہی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن انہوں نے NRO2 بھی لینا ہے کیونکہ recently یہ کہتا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے انہوں نے جا کے ستر وزیروں کا کابینہ بنیجائے اور recently انہوں نے اور بھی جو لوگ ہیں ان کو معاملی خصوصی جو ہیں ان کو وزیر کا درجہ دن دیا گیا تاکہ ان کو وزیروں کے خراجات جو ان کے اوپر وزیروں کے خراجات ہو جا اور وزیروں کے منعات ان کو ملے تو انہوں نے recently یہ کام کر دیا ہے اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور فاران ریزرب نہیں ہے تو انہارو ٹو کے اندر یہ انہارو ٹو کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے بڑے بڑے جو آفسرز ہیں جو ان کا کام آتا ہے انہارو ٹو میں تو ان کو نواز رہے اور جو چھوٹے چھوٹے آفسرز ہیں یا چھوٹے چھوٹے لوگ انہوں کے پیشلہ کو میڈل کلاس ہوگے ان کے تنخواہے جو کم کرنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دیکھیں آپ کو پتہ جب بھی یہ حکومت آئی ہے مہنگائی بڑھتی جلی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جلی جا رہی ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں ان کا غریب کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ حکومت ہر وہ قدم اٹھا رہی ہے نا جو غریب کو دبایا جا رہا ہے اور جو امیر لوگ ہیں جو سرمایہ دار لوگ ہیں جن کو پاس پیسے ہے اور جو لوگ ان کا انہارو ٹو میں کام آ رہا ہے ان کو اوپر لے کر جا رہا ہے وہ ان کو مزید نوازہ جا رہا ہے ان کو مزید نواز رہا ہے جس طرح وزیروں کو اور جس طرح جو مہاوینی خصوصی ان کو اوزراء کا درجہ دیا گیا ہے تاکہ ان کو اوزراء کے خراجات اور مراعات میرے اور تنخواہی ملے یا آفیصہ جتنے بھی ہم ان کو نواز رہے تاکہ ان کا انہارو ٹو میں کام آ جائے غریبوں کے لئے دیکھو انہوں نے مہنگائی اتنا کیا ہے کہ کوئی ایک وقت کی روٹے کے لئے وہ بھائی پھران ہے کہ میں کہا سیلو کیونکہ ان کے تخواہی اتنی نہیں ہے کہ ان کے خراجات پوری ہو اور جو اوپر امیر ہے ان کو نواز رہے اور ایک طرف خزانہ خالی ہے دوسرے طرف یہ ستر وزیروں کا کبینہ بنا دیا ہے معاوین خصوصی وزراء کا درجہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو اوپر والا طبقہ ہے آفیصرز ہے جو ان کا انہارو ٹو میں کام آ رہا ہے ان کو نواز رہا جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہے چھوٹے چھوٹے آفیصرز ہے یا عام میڈل کلاس لوگ ہے ان کے تنخواہ کم کرنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے تو غریبوں کے مطلب جتنا بھی یہ لوگ کام کر رہے اور جو بھی قدم اٹھا رہی ہے تو یہ حکومت تو یہ غریبوں کو دبایا جا رہا ہے انہوں نے ڈالر کو روکے رکھا ہے تو باہر کے جتنی بھی ورسیس پاکستانیاں وہ ڈالر بیچ رہے وہ زیارت تر اس میں میڈل کلاس لوگ ہے وہ جو ڈالر بیچ رہے تو بینک کی طرح اگر وہ بیچتا ہے تو اس کی ریٹ ایک ہے اور بائے اس کی ریٹ ایک ہے مطلب بینک کی طرح سے کم ریٹ لیا جا رہا ہے تاکہ ان کے جو وزیروں کے خراجات اور خرچے وہ پورے ہو اور ورسیس پاکستانوں کو یہ ٹھیکہ لگا سکے کیونکہ ڈالر جو ادھر سے آ رہا ہے غریبوں کے پاس کوئی ڈالر یہاں پہ نہیں رہا ہے اور اس اغدار تو ہے اس طرح جس طرح اس نے پہلے ڈالر کے ساتھ کہلا تھا اور ملک ایکانومی کے ساتھ کہلا تھا اور پھر باگ گیا تھا ابھی بھی کہل رہا ہے تو جتنی میں ڈالر اوپر سے آ تو اوورسیس کو کم ریٹ مل رہی اور یہاں کی جتنی بھی سرمایہ دار لوگ ہیں وہ ان ڈالر کو لے کے جو بیچ میں جو فائدہ ہے وہ حاصل کر کے ڈالر باہر بیچ رہے پیسے ایک طرف سے آ رہا ہے دوسرے طرف یہ مانی لڈالر کر کے باہر بیچ رہے تو ملک کے اندر پیسہ نہیں انڈسٹریز بن ہو رہا ہے ابھی جو سوزوکی والے انہوں نے اپنا بن کر دیا انڈسٹ جو موٹرز ہیں انہوں نے اپنا بن کر دیا تویوٹا نے اپنا بن کر دیا بہت سارے انڈسٹریز بن کر رہے دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے سوز بڑھا دیا سارے سوز بڑھا دیا تو جتنی بھی سرمایہ دار لوگ ہے پھر تو وہ انویسمنٹ نہیں کریں گے پھر تو انڈسٹریز نہیں بنائیں گے کوئی بھی وہ کام نہیں کریں گے وہ سب جا کے بینک کے اندر اپنا پیسہ رکھیں گے تاکہ ان کو سوز زیادہ ملے تو جب وہ بینک کے اندر اپنا پیسہ رکھیں گے تو انڈسٹریز نہیں لگیں گے یہاں پہ کوئی کمنی نہیں لگی گی کوئی کاروبار نہیں ہوگا تو جو جو مزدور طبقہ ہے جو لوگ نوکریہ کر رہے ہیں تو ان کو نوکتیاں نہیں ملے گا ان کو کام نہیں ملے گا مزدوروں کو مزدوری نہیں ملے گی کیونکہ انڈسٹری جو نگی ہے جو پیسہ ہے وہ سرمایدار تو جا کے بینک کے اندر رکھ رہا ہے اور وہاں پہ ان کو اچھا بلا سود مل رہے ہیں تو وہ کہتا ہے جب ہمیں اس طرح ہمیں پروپٹ مل رہی ہے تو ہم کیوں جا کے انڈسٹری لگائے کیوں جا کے کم نہیں لگائے کیوں جا کے کے پر انویسٹ کرے تو ہر وہ قدم یہ حکومت اٹھا رہی ہے جو غریب کو دبایا جا رہا ہے اور جو امنیت طبقہ ہے جو سرمایدار طبقہ ہے ان کا این ارو ٹو میں کام آ رہا ہے وہ ان کو اوپر کی طرف لے کر جا رہا ہے ان کو نواز رہے چھوٹے چھوٹے افضل کو تنخواہی کی کم کرنی کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اور جو بڑے بڑے افسرز ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹے ہوئی ہے سی ایس ایس آفیس آیاں ان کی تنخواہی اور مراد انہوں نے نواز دیا بڑھا دیا ہے انہوں نے تاکہ ان کا این ارو ٹو میں کام آ جائے اچھا ایک بڑے حیران کن بات ہے جو کہ تاریخ میں پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں جو کہ ہم جو میڈل کلاس لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں ہم زیادہ تر جو بڑے بڑے مال میں اور جو نئے نئے کپڑے ہم خرید نہیں سکتے تو ہم کیا کرتے پھر ہم لنڈے بازار کی طرف رفع کرتے جو بھی چیزی ملتے ہیں سستے ملتے ہیں تو ہم وہ لے کہ وہ پہنتے زیادہ جو کپڑے یا شوز وغیر یہ جو چیزیں تو انہوں نے ان ظالمیوں نے اب کیا کیا بتا ہے ان ظالمیوں نے لنڈے کے کپڑوں کے اوپر ٹیکس اتنا بڑا دیا ہے کہ تاجروں نے جو کنٹینرز منگوائے جو مال منگوائے لنڈے کے کپڑے منگوائے ہیں وہ ابھی وہ نکال نہیں پا رہے ہیں وہ پورٹ کے اوپر تین سو کنٹینرز پڑے ہیں ان کے اندر لنڈے کے کپڑے ہیں اور انہوں نے ان ظالموں نے اتنا ٹیکس اس کو اوپر لگا دیا کہ وہ تاجر ان کے نکال نہیں پا رہے اور وہ وہی کے وہی پڑے اب دیکھو غریب تو نیا کپڑے نہیں خرید سکتا ہم تو میڈل گلاس لوگ ہیں ہم بھی کپڑے نہیں خرید سکتے ہم جا کے زیادہ تر جو کپڑے لیتے ہیں لڑنے بازار میں جا کے وہاں پہ ہمیں سستی ملتے ہیں تو ہم وہاں جا کے وہاں پہ کپڑے لیتے ہیں تو ان ظالموں نے وہ بھی ہماری اوپر بند کر دیا ہم کیا کریں گے ہم نہیں پہنیں گے اچھا اب ریمیٹنسز کے حوالے سے بات کریں گے ورشیس پاکستانی جو پاکستان پیسے بیٹھتے ہیں چونکہ آپ کے ایکسپورٹ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے جو آپ کا ملک چل رہا ہے وہ ورشیس پاکستانیوں کے ریمیٹنسز کے اوپر چل رہا ہے دولر ان کے طرف سے آ رہا ہے تو ان کے اوپر چل رہا ہے ابھی ریمیٹنسز بہت تیزی سے ریمیٹنسز کم ہوتے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے جو بینک کے اندر جو ریٹ ہے سرکاری ریٹ ہے انہوں نے زبردستی روکے رکھا ہوئے تو بہت سارے جو پاکستانی اور سیس پاکستانی تو بہت سارے ان کو تو مجبوری ہے وہ تو بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو گھر میں پیسے چلے لیکن بہت سارے جو پاکستانوں کو ان چیز کا پتہ ہے اور ان کو کئی اور سی آرینج کر سکتا ہے تو وہ پھر بینکی تروں نہیں بیٹھتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے ہماری مال کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو پھر وہ نہیں بیج رہے اسی لئے ریمیٹنسز کم ہو رہے ہیں تو ریمیٹنسز جب کم ہو رہے ہیں تو ظاہری بات آپ کے فارن نظر بھی کم ہو رہے ہیں فارن نظر تو آپ کے ادھر سے آ رہے ہیں یا آپ آئی ایم ایف سے یا کسی اور ملک سے خرزہ لے رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا باہر سے جو ڈالر آ رہے ہیں ورسیس پاکستانی سے ہوئی آپ کے فارن نظر بھی آپ کے پاس جو کوئی اور زخیرہ نہیں ہے تو یہ اب کم ہو گیا ہے مطلب ریمیٹنسز لوگ نہیں بیج رہے کیونکہ جو اس اقدار کی پالیسی ہے اس نے سب کو مروا لیا اور اب اس نے یہ زید پکڑ لیا کہ میں تو اس کو روکے رکھوں گا چاہے اکانومی کچھ بھی ہو اس نے یہ زید پکڑ لیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں نے ویلوک سپیشلی بنایا نہیں یہ پٹواریوں کے لئے ان کو سمجھانے کے لئے کہ بھائی آپ کی ملک کے ساتھ کلوار کیا جا رہا ہے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے اٹھے یار ان کے خلاف آواز اٹھائے چلو عمران خانہ وہ یہ سب چیز ایک سائٹ پر کر دو لیکن ملک تو ہمارا ہم سب کا ہے نا آپ بھائی اس کے اوپر آواز اٹھائے لیکن آپ کو پتہ ہے مجھے ابھی بھی امید ہے کہ پٹواری جو ہیں وہ اسی طرح سوتے رہیں گے کیونکہ ان کو جو کوتہ بریانی روز دیتے ہیں نا اگر یہ کوتہ بریانی کی جان چھوڑ دینا تو ان کو سمجھ آ جائے گے لیکن یہ کوتہ بریانی کی جان نہیں چھوڑ رہے تو میرا مشور ہے پٹواریوں کو کہ سب سے پہلے آپ دو تین دن کے لئے ایک ہفتے کے لئے یار خدا کے لئے یہ کوتہ بریانی کی جان چھوڑ دو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے